جب عید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شیف صاحب واپس آگے حسیمت مبارک قبول کریں آپ جب عید لطیف صاحب غیر محتاط بیانات کا ایک طبیل تاریخی ریکارڈ رکھتے ہیں بعض تقریریں تو انہوں نے ایزی کی ہیں جو کوٹ ہی نہیں کی جا سکتی دکھائی نہیں جا سکتی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہاں جی مظلہ وہ تو خیر کوٹ کیا ہے جیسے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم خپے پاکستان نہیں کہیں نہیں نارا لگائیں گے یعنی ہم پاکستان جائز ہے نہیں کہیں گے پاکستان کی ضرورت ہے نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کیا کہیں کہ پاکستان غیر ضرورت ہے وہ اسماعیل گجر نہیں تھا ایک وہ کہتا تھا میں انڈیا سے مدد مانگ لوں گا ہاں جی انڈیا آرمی آئے گی اب آ کے گجرن والے کو پولنگ سٹیشنوں پر گبضہ کر لے گی یہ ایک لیڈروں سے وفاداری میں لوگ اتنی احمقانہ گفتگو کرتے ہیں بہت وقت ایک صاحب تھے انہوں نے ایک میٹنگ میں نواز شریف سے کہا جب جج بحال ہو گیا اس میں تو شبہ نہیں کہ نون لے گیا اس میں بلدہ نواز شریف صاحب جو جلوس لے کے نکلے اس سے ہی وہ بڑا دباؤ پیدا ہوا باقی لوگ بھی سارے چاہتے تھے ایٹی تری پرسنٹ پاکستانی چاہتے تھے عدلے کے بالے تو ایک صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب میان صاحب ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اب آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبروں کے علاوہ سب سے اوپر ان کو اور نواز شریف صاحب نے منہ نہیں کیا اسے شبہ شریف منہ کر دیتے تھے بس تو یہ ایک مخلوق ہے وہ فوراں ہی تو اس کی تردید ہو گئی مریم اورنگ دیب اور کیا کام ہے بھائی یہی کام ہے نا فوراں اس کی تردید ہو گئی کہ جب تک وہ صحت منہ نہیں ہوں گے جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے بلکہ یہ کہنے چاہیے تھا کہ جب تک ان کے عمر اٹھارہ سال نہیں ہو جائے گی کہ نوجوان جیسی صحت نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک وہ نہیں آئیں گے وہ آئیں گے نہیں یہ ایک سال دس مہین ہوگا وہ اس لئے نہیں آئے نہ صرف وہ نہیں آئیں گے بلکہ شہباز شریف صاحب کی پوری کوششیں چلے جائیں پوری کوششیں چلے جائیں شہباز شریف صاحب تو وزارت کے خواب دیکھ رہے ہیں آرون صاحب آہا وزارت کے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ ہی مسائل بھی ہوتے ہیں اقتدار کا کھیل شیر کی سواری ہے نیچے اتر نہیں سکتے اتر جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا وہ حامد کرزئی کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا خون میں نہایا ہوا میں کہہ رہا ہوں جب اسے ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ اسہ افغانستان کا صدر بن گیا ہے اس میں اس کھیل میں میر صاحب کا شیر ہے نئے عشق کو ہے صرفہ نئے حسن کو محابہ ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتی ہیں اس کی کوئی اس میں یا جان جاتی ہے یا اقتدار ملتا ہے تخت یا تختہ ٹھیک ہے شباز شریف صاحب پر جو کیس ہے دکھئے وہ عدالتیں جو ہیں وہ اعتصاب عدالتیں ہیں جج مقرر کر دئی گئے تو بینج توڑ دئی گئے تھے ججوں کے تبادلے کر دئی گئے تھے ملزم کے پیش ہوئے بغیر جو چھٹی گئے دن اس کی زمانت ہو جاتی تھی دنیا بدل گئی دنیا بدلتی ہی رہتی ہے ویسے تو اعتصاب عشان کے پر قول یہ لڑھ لے ہیں دلیا کے لیکن وہ پینتیس ایر روپے کے حساب کون دے گا کان سے آیا ہے یہ جم کے کان سے آئے ہیں یہ میرے اپنے یہ میرے اپنے آروس آپ سے نہیں میں بجھ رہا آپ you know it میں کیا کہہ رہا ہوں میں جانتے ہیں جم کے کس نے دیا ہے کان سے آئے ہیں یہ پینتیس ایر روپے کان سے آئے ہیں کس نے بیجے ہیں وہ کہتے ہیں جی حمزہ کو پتا ہے حمزہ کہتے ہیں مینجر کو پتا ہے میرے تو تعلق کوئی نہیں تم سب کا شکر مل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دی فاؤنڈیشن کو دے دو کسی کے کام آ جائے گی ہاں جی وہ خدا کے بندو پینتیس ایر روپے کے لڑکوں کے اکاؤنٹ میں کیا کریں گے مظلہ عدلیہ کیا کریں گی مظلہ عدلیہ جو بھی کرے فیصلہ تو عدلیہ کا ہے چرچہ تو ایسے کسی بات کا چل رہا ہے چرچہ تو ہے لیکن یہ چرچہ کیا مطلب ہے پینتیس ایر روپے ہے چرچہ ایرون صاحب کی اقتاری ہو جائے گی آپ کالین کے نیچے تھوڑا سا کوڑا چھپا سکتے ہیں نا آپ کالین کے نیچے بھینسہ تو نہیں چھپا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو اس کے کیا ہوگا نواز شریف ناہل ہیں مریم نواز ناہل ہیں زمانت پر یہاں ہیں اگر نواز شریف ناہل ہو جاتے تو کیا ہوگا اسی لئے فرسٹریشن ہے نا اسی لئے فرسٹریشن ہے نا تو جنوبی پنجاب میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی چاندیک نے تو کیا ہے ناں بیسے ان کی بھی حالت پر ترس آتا ہے ان سے تو کچھ بیٹا ہے منحصر مرنے پر ہو جس کی امید ناں ہو ہی نہیں صرف منحصر مرنے پر ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھیں ناں ان کی تو vote ہی نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کے دیکھئے plan کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے بڑا اچھا architecture ہے ہر چیز ٹھیک ہے مگر انٹے ہی پوری نہیں ہے مکان بنانے کے لئے وہ تو دے ہی سیند میں کتنے جالی ووٹ ہیں دے ہی سیند میں can you imagine تیس لاک جالی ووٹ جی اب جب وہ منسوخ ہوں گے جب دندلی کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے اگر تو اجازت ہوگی تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں کون سے بڑے جلسے تاثر تو یہ ہے نہیں تاثر میڈیا کو دیکھئے میڈیا وہ اینکولت جن آپ نے دیکھئے بڑا فیوریٹ میرا character ہے وہ Harun صاحب وہ کہتا اب میں اب میں کیا کروں اب میں کس کو کھاؤں میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوریج کے لئے کوئی چاہیے ابن بلاول بھی ہو تو وہ بھی غنیمت ہے نانا تو اس کے پڑے لکھتے ہیں نا یہ اسی طرح جا رہانہ انداز میں گفتو کرتا ہے میں اس سے سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو وہ ساتھ رفیق نے کہا نا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ اپنا نون لکھ ذمہ دار ہے اب دیانت داری اگر کوئی چیز ہے نون لکھ کے ہم ناکت ہیں نون لکھ کیسے ذمہ دار ہے پیڈیاں توڑنے کی نون لکھ کیسے ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بھائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے انڈسٹیننگ کر لی ٹھیک ہے نا ایسی جیت گیا تھا اپنا سندھ کی حکومت ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے اور وہ جن کی بیگون صاحب انہیں ترکی سے آئے ہوا ہار پہنا ہوئے تھا وہ کیسے سینیٹر بن گئے تھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے وہ آپ ان کی باڈی لہنگو ہی دیکھیں جب وہ دیکھیں ایک شہباز شریف کی آج گل باڈی لہنگو ہی دیکھیں بارہ بجے ہوئے ہیں چہرے پر مستقل طور پر نہیں ہارون صاحب جو کہہ رہے گرفتاری ہو جائے گی شہباز شریف صاحب کی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ درست بات ہے میں کہتا ہوں ناہل ہونے کا خطرہ ہے گرفتاری تو چھوٹی بات ہے پینتیس ایرے روپے کالین کے نیچے بھینسہ چھپ نہیں سکتا پینتیس ایرے روپے جب آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتائج تو بعد میں نکلتے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا لہجہ کیوں تبدیل ہے نواز شریف کا لہجہ اس لئے تبدیل ہے آپ کے اطلاق کے لئے کہ جب انہوں نے بہت ہی خیار ذمہ طرح نے بیان دیئے تو حکومت پاکستان نے حکومت برطانیہ سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ایک شہری جو ہے وہ پاکستان کو دیسٹیبلیز کرنے کوش کر رہا ہے تو وہ کہت چکے ہیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں صحیح تو گزارہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد خاموش ہے تنقید تو کرے بات تو کرتے ہیں مگر کچھ تبدیل نہیں آئی ہے لہجہ میں تبدیل نہیں مگر یہ لہجہ میں مگر کس لیے آتے ہیں لوگ کس لیے آتے ہیں اقتدار کے لیے آتے ہیں نا مگر راستہ ہی بند ہو گیا وہ شہن شہران کے دور میں کہ رانی شاعر نے کہا تھا وہ راستہ ہی بند ہو گیا برف باری نے وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا صدیوں سے شاعری جس پر سفر کرتی آئی تھی اگر وہ راستہ ہی بند ہو گیا پھر نون لیگ کیا کرے گی گلستہ میں نہیں ہاتھ سے گزرنا اچھا ناز بھی کر تو بند آدھا رہنا ہی کر یہ فوج کو پنجاب پولیس بنانے چاہتے تھے نواز شریف صاحب یہی غلامی ساخہ نے جنرل کاکر سے کہا تھا نا کہ 58 officers brigadier and above ان کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے وہ جن جن جوہ کا کس ہے تو معلوم ہے کہ اس کو کار پیش کرنے کی کوشش کی اس نے بھلا کہ پتا کیا کہا تھا کہ یار دیکھو یار جس شہر کی چھوٹی امبلی کی اشارے پہ پانچ لاک بہت عرکت میں آتی ہے اس کو کار پیش کر رہا ہے اگر اس نے پیسے بنانے آرمی کے سربراہ نے اگر پیسے بنانے ہو اگر جن جوہ نے پیسے بنانے ہوتے تو اس کو ان کی کار چاہیے تھی اوہ بھائی دو بلین ڈالر کا اصلہ خریدا جاتا ہے صحیح تو اگر کسی نے یہ کرنا ہو تو وہ انکم ہوتا جائے وہ تو کہ پیرل گورنمنٹ پاکستان کی خاص نویت ہے پاکستان کوریا کی طرح ہے پاکستان تائیوان کی طرح ہے بعد لحاظ سے وہ ان ریاستوں جن کا بوجود خطرے میں رہتا ہے صحیح جس کی فوج کو الیٹ رہنا پڑتا ہے 24-7 وہ کس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاکستانی آرمی ہوتی تو میں ساری دنیا فتح کر لیتا یہ اس آرمی کو آپ رائب کرنے کے اور اس کو وہ کرنے کوش کر رہے ہیں اپنا یہ نہیں ماتا ہے تو اپنے کرنا کوشش کر رہے ہیں یہ کیا کہ ایک کو پولس ہے یہ کوئی ہے ایف آئی ہے یہ کوئی کسٹم ہے یہ کوئی ف بی آرہ ہے یہ کوئی نائب ہے یہ کوئی نائب ہے یہ کوئی مضاق ہے یہ پاکستان آئرمی ہے صحیح بات ہے چلیے back to politics پروے زیلائی صاحب چودری برادران بھی بڑے ایکٹیو ہیں پچھلے چند دنوں سے کیا آفر ہے چودری برادران جو ہے وہ میجر آمر کے بارے میں پچھلے دن پھر ان کے چرچہ ان کے انٹریو آتا ہے چند سال کے بعد میجر آمر صاحب نو جوان ہو جاتا ماشاءاللہ بھی نو جوان ہی لگتا ہے